اگر آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کل کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے ہجاب ہمارے مسلم کمیونٹی کا ان کا گہنا ہے ان کا ایک فرض ہے تو اس میں انٹر فرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے اگر آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کل کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اس کی بھی ہم پرزور الفراز میں نندہ کرتے ہیں ہجاب ان کا گہوارا ہے ان کا گہنا ہے ہجاب کو رکاوٹ کے لیے اگر ہمیں بھی باہر سڑکوں پر نکنا پڑے تو ہم بھی اس کے لیے اتجاج کریں پارٹی کے لیڈر ہونے کی حصیت تھے اور ہوتار سنگھ کی جاتی رات یہی ہے کہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس تو خیلی کہ ہم مانتے ہیں کہ دس سال تا دس سال کے بعد ڈی لیمٹیشن ہونا لازمی تھا لیکن جہاں تک ہمارے ساؤت کشمیر انتناک کو راجوری اور کنچ کے ساتھ ملانے کا مجھے لگتا ہے یہاں سوچ کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ ڈی مکریسی کا بلکل جنازہ نکل چکا ہے اگر ان کو یہ اچھا لگتی تھی کہ نہیں تھی شیرینگر سے یا کشمیر پروون سے تین پارلیمنٹیرین بن کے آتے ہیں اور جمہو ڈیویجن سے دو پارلیمنٹیرین بن کے آتے ہیں اگر اس دیسپیریٹی کو ختم کرنا تھا ان کو ڈائی ڈائی سال کے لیے اپنے ممبر کو انتناک سے ڈائی سال کے لیے اور رجوری پوئی سے ڈائی سال کے لیے ان کو ممبر دے سکتے تھے لیکن ایک کنسچنسی کو ملانا ہے جس کا دور دور تک کوئی تار کا کوئی کنیکشن نہیں ہے میرے حساب سے وہ سرسر نائنسا بھی ہے اور ڈیموکریسی کے ساتھ اور ڈیل لیمٹیشن کے ساتھ ایک بڑا گناونا مزاک ہے میں اس کی پرزور الفاظ میں نندہ کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ ابھی بھی موقع ہے اس چیز کو وہ امنٹ کر سکتے ہیں اور کوئی علاق ایسی صورت نکال دیں کہ وہ ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں رجوری پونچ کو کوئی علاق یا تو ایک نئی سیٹ کا کریشن کریں پارلیمنٹ کے پاس اتنے پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیٹ اگر کشمیر میں ڈیل لیمٹیشن کر کے وہ ساتھ سیٹیں بڑھا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی بڑھا سکتے تھے انہتناک اور رجوری اور پونچ کے ساتھ ملانا میرے حساب سے بلکل ڈیموکریسی کا جنازہ نکلنے مالی بات سر کرناٹکہ میں جس طریقے سے ہجاب پر جو ہے اب جو بیواد جو ہے خالی ہندوستہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر اس سوالے بتانا یہ ہی چاہوں گا ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسی چیزیں بلکل شعبہ نہیں دیتی اور ہجاب ہمارے مسلم کمیونٹی کا ان کا گہنا ہے ان کا ایک فرض ہے تو اس میں انٹر فرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے اگر آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کال کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اس کی بھی ہم پرزور الفراز میں نندہ کرتے ہیں ہجاب ان کا گہوارہ ہے ان کا گہنا ہے ہجاب کو رکاوٹ کے لیے اگر ہمیں بھی باہر سڑکوں پر نکنا پڑے تو ہم بھی اس کے لیے احتجاج کریں تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ جو ہجاب کنٹروورسی اس لیے اٹھائے گی ہے تاکہ اصل جو نشانہ ہے وہ یو پی کے انتقابات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی سگی کہتا ہے سردار اوویس ہے اوویس ہے الیکشن جیتنے کے لیے بڑے بڑے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ حربہ ہے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ شرم والی بات ہے